اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھیں اور میں ہوں مان انبر ناظرین آج جو ہے رات میں عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور ٹویٹ میں جو ہے ایک واتس ایپ کا سکرین شوٹ جو ہے شیئر کیا تھا اور وہ ٹانس لیٹ تھا اور وہ سکرین شوٹ آپ میرے ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں ناظرین ایک پی ٹی آئی کے ورکر ہیں جن کا نام بھی میں آپ کو آگے جا کے بتانے والا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب آپ نے جب جو ہے پہلا الیکشن میاں والی سے جیتا تھا اس وقت سے جو ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اور جو ہے میں نے آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہوا لیکن اب جو ہے میرا کربار سب چیزیں جو ہے ختم ہو چکی ہیں اور میں نے جو ہے اس کی پروان نہیں کی لیکن اب جو ہے کربار اور جو ہے میرے جو ہے گھر سے جو ہے بات آگے تک جا پہنچی ہے اب جو ہے بات ماں بہنوں کی عزتوں کے اوپر آگئی ہے اتنی ہمارے اوپر پریش رائز کیا گیا ہے اب تو ہم میرے پاس دو اپشنی بچے ہیں اب تو یا میں خودکشی کرلوں یا دوسری پریس کانفرنس کر کے جو ہے پی ٹی آئی سے جو ہے ناظرین یہ جو ہیں یہ جو ٹویٹ مجھے نظر آ رہا ہے یہ کس کے حوالے سے کیا گیا ہے اور یہ کیوں کیا گیا ہے ناظرین یہ جو ہے آپ اس کو ہر جلسے میں پی ٹی آئی کے دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کا جو بھی جلسہ ہوا ہے انہوں نے سٹیج منیجری کی ہے یہ جناب سینیٹر فیصل جاوید صاحب کا جو ہے ٹویٹ ہے انہوں نے کیا ہے کہ جو ہے میرے ساتھ اس طرح کیا جا رہا ہے یہ کافی عرصت سے خان صاحب کے ساتھ نظر نہیں آ رہا ہے ناظرین خان صاحب نے اس کو غیب کر دیا تھا خان صاحب نے اس کو دور کر دیا تھا اپنے آپ سے خان صاحب سے دلی عقیدت ہے ان کو اور یہ خان صاحب بھی ان سے بہت عقیدت رکھتے ہیں ناظرین ایک چیز اور میں بتا دوں کہ یہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا یہ جو آپ نے دیکھا ہے خان صاحب کے ساتھ بہت کچھ ہونے والا ہے خان صاحب کے اوپر یہ نو مئی کا واقعہ ثبوت کر دیا جائے گا یہ خان صاحب کو جیلیں کاٹنی پڑیں گی اور خان صاحب بہت لانگ ٹائم کے لیے جیل میں چلے جائیں گے اور سزائیں ہوں گی یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا آپ نے جو دیکھا ہے آپ کہیں گے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لیکن ایسا ہونے جا رہا ہے میں یہ جھوٹ نہیں بول رہا آپ سے یہ آنے والے دنوں میں خان صاحب جیل میں نظر آ رہے ہیں اور پارٹی ختم ہو رہی ہے رانہ سنولہ کا ایک بیان آیا تھا یہ جو ایک فتنہ ہے فتنے کو باہر کر کے بند کر کے سیاست ہٹا کے الیکشن کروا دیا جائیں گے فتنہ کون ہے کس کی بات کی جاری ہے یہ عمران خان صاحب کی بات کی جاری ہے عمران خان صاحب کو فتنہ کہا جارہا ہے خان صاحب کو ہٹا کے یہ بعد میں الیکشن کروا دیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے توق کا پتہ خان صاحب کے پاس ہے اور اگر وہ سیاست میں آگئے تو ہم جیت ہی نہیں سکتے ہمارا نام ہی نہیں آئے گا ہمارے حلقوں میں ہمیں جو پانچ پانچ بہت ہی نہیں ملنے اس وجہ سے یہ سارے پروپیگنڈے خان کے خلاف کیے جارہے ہیں ناظرین ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت کچھ شیئر کرنے والا ہوں ناظرین اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تک کہ آپ کے پاس میری ویڈیو پسند دیں تو لائک کریں اور شیئر کریں موسیقی